امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدری مجلس مہمانانی قرامی اساتذہ قرام اور پیاری طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ آدموں نے جس موضوع پر اقتصاری ربنی کا مقاطعہ کیا ہے وہ ہے قرآن ایک جنہ امیلادی کتاب جناب صدر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وافری اول مستندترین کتاب ہے جو خاتم اندبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہی کتاب جس کا ہر لفظ محفوظ ہے ہر بات فقی ہے اور ہر پشنگوئی یقینی ہے قرآن جیسے جامعہ کتاب عزیز علوم علیہ وآلہ کتاب جس میں تمام اسمانے کتابوں کی علوم و مالک جمعہ کی گئی ہو قرآن جیسے تربیت حساب علیہ وآلہ کتاب کوئی موجود نہیں ہے حتیٰ کہ صادقہ اسمانی کتاب اتنی جامعہ نہیں تھی جس کے اندر تمام چیزوں کا حل موجود ہو لیکن قرآن مجید وائٹ اسمانے کتاب ہے جو قیامت تک کیلئے ہے اور علماء اکرام نے سرمت تک کی مسئل قرآن مجید سے حساب علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں چار باتیں بیانت فرمائے ہیں آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے من قال ابنی صدقہ جس نے اس کو پڑا اس نے سچ کہا ومن حکم ابنی عددہ جس نے اس پر حکم جاری کیا اس نے عدد کیا ومن عمل ابنی اجرا اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ ہوا ومن دعا الیہو دیا الى سرات مستقیم اور جس نے اس پر عمل کیا اور جس نے اس کی طرف دعوت دی تو اسے ہدایت نسیب ہوئی تو ہمارے بست ایک جامعہ ترین اسمانی کتاب موجود ہے جو افاقی ہے قدعی ہے عبدی ہے اور سب سے بڑھ کر رکھ الناس کی تصمیق ہے جس میں ہماری سیاسی سماجی معاشی اور معاشر کے اصلاح کے لئے احکام موجود ہیں مگر افسوس کے تب کہنا پڑتا ہے کہ اس قرآن نجید کی روتے ہوئی دنیا برنے مسلمان انسانوں کی بنائی وعانی کے مرطابق زندگی بدا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ہر جگہ مغلوب اور مخصون ہے وہ معزستی زمانی میں مسلمان ہوکر وہ معزستی زمانی میں مسلمان ہوکر اور تم خواهر تاریخ قرآن ہوکر جنابی صدر نجید قرآن کے بعد مجید کی حقیق دانیمات میں دنیا میں مطلع پرکان کیا تھا قصر و عم سے نجید کر صدراؤ اور فضاو کو بدل دیا تھا جہالت کے امیروں میں رب کی حقیق سے محافظ اور مجاہد بنایا ایک گھڑر یا سلمان بنا کر بیٹیا ابوبکر سے صدیق عمر سے وارو عثمان سے زنوین علی تیہدر کی ران مہویہ سے کافی دیوہی خالد سے کی بلک اور ابوبید سے عمیل اولا امیل احمیٰ بنائیا یہ سب کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت اور اس انقلابی کتاب کی دانیمات پر عمل کرنے سے ممتن ہوا آج بھی ہماری پاس یہی قرآن ہے جس کی فسیل حرق ایک حرقت اور ایک حرقت ایک حرقت میں کوئی تبدیلین نہیں آئی ہے آج بھی یہ قرآن ہماری زندگی میں خلاف کر سکتا ہے ہمیں دنیا میں عزت اور اقتدار دلا سکتا ہے مسلمان کوئی اس دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے اگر اسے سیکھوئی سمجھ لیں اور اس کی تانیمات پر عمل کرنے کرتا ہے فرآن میں ہو غو تزن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جیت تھی کی دار بہت شکریہ